اس ویڈیو میں کہانی I'll help you کو مکمل کیا جائے گا اور اسے مطلق سوال جواب کو بھی مکمل کیا جائے گا اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے میمنا نامی جو ایک چھوٹا سے بھیڑ کا بچہ تھا وہ جب ایک تالاپ سے پانی پینے لگا تو ایک بھیڑیا وہاں آ پہنچا اور اس نے اس کو دھمکایا یا درایا کہ وہ وہاں سے پانی نہ پیئے کیونکہ بھیڑیا نے یہ کہا کہ وہ جو تالاپ ہے وہ اس بھیڑیا کا تھا اور وہ پانی بھی اس کا تھا تو لہٰذا اس نے اس سے کہا کہ وہ یعنی بھیڑیا نے میمنا سے کہا کہ وہ اس کو شام میں آ کر کھا جائے گا اور اس بات پر میمنا جو ہے وہ رونے لگا تو اسے روتا دیکھ کر ایک بلی ایک کتہ اور ایک گھوڑا جو ہے اس کی مدد کے لیے وہاں رک گئے اور شام کو جب بھیڑیا وہاں پہنچا تو ان سب نے مل کر اس پر حملہ کیا اور بلاخر وہ باہر کو جب بھاگا تو یہ جو گھوڑا تھا اس نے جب اسے زور کی کیک لگائی تو وہ اس طلاب میں گر گیا وہ بھیڑیا اور ڈوب گیا اور یہ دیکھ کر میمنا جو تھا میمنا کیم آؤٹ سمائلنگ لی بہائنڈ دے بوشز وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے مسکراتا ہوا باہر آیا اور پھر میمنا نے کیا کہا میمنا اس نے شکریہ ادا کیا مانو موٹی اور کومت کا آپ سب کا بہت شکریہ اس میں تو میری خوشی تھی یعنی مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوئی موٹی اس سے مراد ہے یعنی کہ دوبارہ بھی اگر کبھی تمہیں مشکل پڑھی تو میں تمہاری مدد کروں گا کومت that's all right چلو خیر یعنی جب کوئی شکریہ ادا کرتا ہے بعض اوقات اس کی جواب میں اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے that's all right یعنی ٹھیک ہے اور آخر میں کیا ہوا سو میمنا مانو موٹی اور کومت all lived happily ever after تو میمنا مانو موٹی اور کومت سب ہمیشہ کے لئے خوشی خوشی رہنے لگے and drank from the pond اور وہ اس طلاب سے پانی پیتے تھے whenever they were thirsty جب بھی انہیں پیاس لگتی تھی چلیے اب دیکھتے ہیں اس سبق سے مطالق exercise 5 جس میں کہا گیا ہے read the text and answer the following questions یعنی اس کہانی کو پڑھ کر نیچے دیئے گئے جو سوالات ہیں ان کے جواب بتانے ہیں question number one دیکھتے ہیں how many characters are there in the story اس کہانی میں کتنے کردار ہیں کردار کہتے ہیں کرداروں کو جیسے کہ کتنے اس میں جو مختلف جانور بتائے گئے ہیں تو کل تعداد ان کی کتنی ہے تو اس کہانی کے آخر میں جیسے کہ ہم نے پڑھا میمنا مانو موٹی اور کومت یہ ہو گئے چار کردار اور پھر اس کے علاوہ وہ بڑا سا جو برا بھیڑیا تھا وہ بھی ہے تو اس طرح سے total ہو جائیں گے پانچ کردار تو اس طرح سے اس سوال کا جواب ہوگا کہ اس کہانی میں پانچ کردار ہیں اس بات کو انگلیش میں کس طرح سے کہتے ہیں there are five characters in the story اور اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا there are five characters in the story اس کہانی میں پانچ کردار ہیں question number two which ones are the good characters جو اچھے کردار ہیں وہ کون سے ہیں تو جیسے کہ میمنہ کو جب مشکل پیش آئی تو مانو موٹی اور کومت نے اس کی مدد کی اور چونکہ میمنہ خود بھی معصوم سا اور بہت اچھا تھا لہٰذا ان چاروں کے ہی نام ہم اس جواب میں شامل کر سکتے ہیں ہم کہا سکتے ہیں میمنہ مانو موٹی اور کومت جو ہیں یہ اچھے کردار ہیں اس بات کو انگلیش میں کس طرح سے کہیں گے تو اس انگلیش میں اس طرح سے لکھیں گے میمنہ مانو موٹی اور کومت آئی اگلا سوال which one is the bad character یعنی برا کردار کون ہے یعنی اس کہانی میں جو ایک برا کردار ہے وہ کون سا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا اس کہانی میں big bad wolf جو ہے وہ برا کردار تھا اسی لئے تمام جانوروں نے اسے آخر میں وہاں مارا اور بھگا دیا اور پھر وہ بالاخر پونڈ میں ڈوب گیا اور جیسے کہ اس بھیڑیا کا نام جو ہے کہانی میں جابر ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے بھی جواب دیکھ سکتے ہیں کہ جابر بھیڑیا جو ہے وہ برا کردار تھا یا وہ برا کردار ہے اس بات کو انگلیش میں کس طرح سے کہیں گے اسے ہم اس طرح سے کہیں گے جابر the wolf is the bad character یعنی جابر بھیڑیا جو ہے وہ برا کردار ہے اگلا سوال which character is sad in the story اس کہانی میں کون سا کردار ہے جو اداس ہوتا ہے جیسے کہ اس کہانی میں ہم نے یہ پڑھا کہ جابر جو ہے میمنہ کو جب دھمکاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ شام کو آ کر اس کو کھا جائے گا تو جو بجارہ میمنہ ہے وہ بہت اداس ہو جاتا ہے پور میمنہ فیلت ویری سیڈ اور فرائٹن اور پھر وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر رونے لگتا ہے تو لہذا اس کہانی میں جو کردار افسردہ ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچارہ میمنہ تو لہذا میمنہ اس کہانی کا وہ کردار ہے جو کہ اداس ہوتا ہے یا اسے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میمنہ اس کہانی کا اداس کردار ہے اس بات کو ہم انگلیش میں کس طرح سے کہیں گے تو اسے ہم اس طرح سے کہیں گے میمنہ is the sad character in the story قداز کردار جو ہے وہ میمنا ہے آخری سوال which character یا characters اس طرح سے جب bracket میں ایک s لکھ دیا جاتا ہے کسی لفظ کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی یا کوئی ایک کردار ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس طرح سے bracket میں لکھا جاتا ہے which character یا characters do you like and why یعنی آپ کو کونسا کردار یا ایک سے زیادہ اگر کردار پسند ہے تو وہ کون سے ہیں اور کیوں یعنی آپ نے کردار کا نام بھی بتانا ہے اور وجہ بھی بتانی ہے تو جیسا کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ مانو موتی اور کمت نے میمنا کی مدد کی جابر کی کے خلاف یعنی جابر جو ہے میمنا کو کھانا چاہتا تھا جبکہ ان سب نے مل کر اسے مار کر بھگا دیا اور وہ تلاب میں ڈوب گیا تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے کردار ہیں کیونکہ انہوں نے سب نے مل کر میمنا کی مدد کی تو یہ ایک وجہ بھی ہمارے پاس ہے بہت اچھی ان کے لیے بتانے کے لیے کیوں ہم یہ پسند ہیں کیونکہ انہوں نے میمنا کی مشکل میں اس کی مدد کی تو لہٰذا اس جو اس بات کو ہم کس طرح سے انگلش میں کہہ سکتے ہیں پہلے ہم بتائیں گے ان کے نام اور یہ کہ ہمیں وہ پسند ہیں اس بات کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم نے ان کے مطالق بتا دیا کہ ہمیں کون سے کردار پسند ہے یعنی مجھے پسند ہے مانو موتی اور کومت اس کہانی میں تو اب اگلے جملے میں ہم اس کی وجہ بتائیں گے کیونکہ ان سب نے مل کر میمنا کی مدد کی جابر کے خلاف تو اس طرح سے اگلا جملہ ہوگا کہ I like them because they all help میمنا against the big bad wolf یعنی مجھے یہ سب پسند ہیں مانو موتی اور کومت کیونکہ ان سب نے میمنا کی اس بڑے سے بہت برے بھیڑیے کے خلاف مدد کی لہٰذا چونکہ وہ اس بھیڑیے سے نہیں ڈرے تو ایک جملہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ they were all very brave یعنی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ہمیں پسند ہیں کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اگر وہ ڈر جاتے تو وہ کیسے مدد کرتے اس کا مطلب ہے وہ بہادر تھے تو یقیناً اسی لئے انہوں نے میمنا کی مدد کی اور ایک بات یہ بھی ہے کہ they were very caring تو اس بات کو بھی ہم اپنے جملے میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ they were also very caring یعنی وہ بہت خیال رکھنے والے تھے اسی لئے انہوں نے میمنا کا خیال کیا اس کے بعد exercise 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ کہانی کو پڑھ کر ہر کردار کے مطالق تین جملے بنانے ہیں جیسے کہ یہاں ایک مثال دی گئی ہے جابر کے مطالق کہ وہ ایک بڑا سا بھیڑیا تھا بہت برا تھا وہ اور وہ میمنا کو کھانا چاہتا تھا اور بلاخر وہ جو طلاب ہے اس میں وہ گر گیا ڈوب گیا تو اسی طرز پر باقی کے جو پانچ کردار ہیں یعنی کہ یہ جو ٹوٹل پانچ کردار ہیں اس کہانی میں ان سب کے مطالق ہم بنا سکتے ہیں جملے اس طرح کے بلکل اسی طرح سے جیسے اگر مانو کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانو was a fluffy cat یعنی وہ ایک بالوں والی بلی تھی جس کے جسم پر یعنی بہت سے بال تھے اور وہ کیا وہ کیا کرنا چاہتی تھی میمنا کی وہ help کرنا چاہتی تھی she wanted to help میمنا اور پھر آخر میں اس نے کیا کیا اس نے پنجا مار رہا تھا جابر کے موہ پر تو ہم لکھ سکتے ہیں she scratched جابر on the face اسی طرح سے ہم موٹی کے مطالق لکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک موٹی was a brown dog اس کے بارے میں ابھی ہم یہی لکھیں گے he wanted to help میمنا اور پھر آخر میں ہم بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا he bit جابر's ear اسی طرح سے کومت کے مطالق کومت was a big red horse he wanted to help میمنا اور پھر آخر میں he kicked جابر and جابر drowned in the pond اور میمنا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میمنا is a little white lamp he was scared of جابر اور آخر میں all the animals helped him against جابر لسن مکمل